بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو پنجاب ایڈکیٹرز یہ سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم کی ایک زمپل کوڈ 5.4 کو کریں گے اس کے اندر ہم ایک ایسے فنکشن کو جو کہ ویلیوز کو اکسپٹ بھی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ریزلٹ کو ریٹرن بھی کرے گا جی میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے فنکشن کی جو کہ ہم سے دو ویلیوز کو یا دو ویریبلز کو ایسے پیرامیٹرز ہم سے لے گا اور ان دونوں کو سم کرنے کے بعد ہمیں ریزلٹ کو واپس ریٹرن بھی کرے گا آئے ہم اس پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ہیش انکلیوڈ اپنی ہیڈر فائل وائڈ میں ان کو میں نے لکھ لیا ہے تو اس کے اندر ہم سیمپل کیا کرتے ہیں تو ویریبلز کو ڈکلیئر کرتے ہیں یہاں پہ انٹ اینٹ اینڈ وان کومہ انٹو میں دو ویریبلز کو یہاں پہ لے لیتا ہوں انٹ سیمپل میں کیا کرتا ہوں پرینٹ ایف کی مدد سے میں یہاں پہ میسیج دے دیتا ہوں کہ انٹر انٹر ویلیو آف نمبر وان انڈ نمبر ٹو اچھا یہ میں نے خود سے لیا ہے ضروری نہیں ہے اس کو آپ لکھیں آپ ڈائیکٹ سکین ایف بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ بک میں دیا گیا ہے سکین ایف پرسنٹیز ڈ اینڈ پرسنٹیز ڈ دو فارمٹ سپیسیفائر یوز کر کے کومہ اینڈ اینڈ وان کومہ اینڈ 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 اب ان دونوں نمبر کی ویلیوز کو ہم نے یوزر سے انپوٹ کروا لیا اب نیکس بات آتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم یہاں پہ ایک اور ویریبل ڈیکلیئر کرتے ہیں سم کے نام سے سیو ایو ایم سم یعنی جو ان دونوں کے آنسر کو اپنے پاس سیو کرے گا سم سم کا ویریبل لیا یہاں اس کے جگہ پہ آنسر ای 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 ایس ایسا بھی لے سکتے ہیں سم ایز ایکول ڈو اب یہاں پہ میں اپنے ایک فنکشن کو کال کرنے لگا ہوں ایڈ کے فنکشن کو اب ایڈ کے فنکشن کے اندر جو ہم نے فارپ پوائنٹ ٹو ایزامپل کے اندر دیکھا تھا یہ وہی ایڈ کا فنکشن ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا کہ میں اس کے اندر دو آرگومیٹرز کو پاس کرنے لگا ہوں یعنی دو انپوٹ ویلیوز کو پاس کروں گا اس فنکشن کو ایڈ اس کے اندر ہم انہی دونوں نمبرز کو این ون کوما این ٹو کو پاس کر دیں گے سیمی کولن اب اگر آپ گور کریں تو یہ والا پارٹ جو ہے یہ ہم اپنے فنکشن کو کیا کر رہے ہیں کال کر رہے ہیں ایڈ جو کہ ہمارے فنکشن کا نام ہے این ون اور این ٹو یہ ہم اپنی دو ویلیوز یعنی دو آرگومیٹرز کو پاس کر رہے ہیں جو کہ ایڈ کے فنکشن کی انپوٹ بن جائیں گی اب ادھر سے جو ہمیں آنسر ریٹرن ہوگا اس کو ہم کر رہے ہیں ایکوال ٹو سم یعنی سم کی ویلیابل کی اندر جو ہمارا فنکشن ویلیو ریٹرن کرے گا وہ سم کی اندر سیو ہو جائے گی سم کی اندر جو ویلیو آ گئی ہوگی اس کو ہم سیمپل کیا کریں گے پرنٹ ایف کی مدد سے ہماری آوٹپوٹ سکین کی اوپر ڈسپلی کروا دیں گے سم ایز پرسنٹیز ڈی کومہ ایس یو ایم اب یہ تو ہماری بات ہو گئی کہ ہم نے ایک سم کا فنکشن ایک ایڈ کا فنکشن اس کو کال بھی کر لیا اس کو دو ویلیوز بھی دے دی لیکن ایڈ کا فنکشن ہے کہاں اب ہم آ جاتے ہیں وائڈ میں ان سے باہر یہاں پہ اب ہم اپنی ایزمپل خوائی پوائنٹ ٹو کی اوپر آ جاتے ہیں جس کی اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کسی فنکشن نے ویلیو کو واپس ریٹرن کرنا ہو تو اس کے سٹارٹ میں ہم لکھتے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹر ٹائپ جیسے یہ انٹ لکھا ہے میں نے انٹ ایڈ کا فنکشن اس کا نیم اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنے دو رسیورز لگانے ہوتے ہیں جو ہمارے مین فنکشن سے آنے والے آرگومنٹرز کو رسیو کرتے ہیں ہم یہاں پھر لے لیتے ہیں انٹ ایکس کوما انٹ وائی چیخ ہو گیا اب اس کی کا آنسر واپس ریٹرن کرے گا ایڈ بتاتا ہے کہ ہماری اس فنکشن کا نام کیا ہے اور یہ بریکٹ کے اندر ہم نے جو دو ویریابلز لیے ہیں انٹ ایکس اور انٹ وائی یہ رسیورز ہیں ایکچولی ان پیرامیٹرز کے این وان اور ان ٹو کے یہ رسیورز ہیں جو کے رسیور بن جاتے ہیں این وان اور ان ٹو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی قیمت لے کے آئیں وہ قیمت ہم انٹ ایکس اور انٹ وائی کے اندر کیا کر رہے ہیں رسیور کر رہے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ ایکس اور وائی ہی لینا ہے ہم یہاں پر بھی این وان اور این وہاں پر اس طرح کہ اگر ہم سیم نام یوز کر لیتے ہیں تو وہاں پہ کنفیوجنز ہو جاتی ہیں اس لیے ہم ابھی سے اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے فنکشن کے اندر یوز کے جانے والے ویری بل کو مین کے اندر یوز کے جانے ویری سے ویلیو اوپر سے آئی ہے ایز پیرامیٹر ہم ان کو کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ ریسیو کر لیتے ان کو پلس کر دیتے ہیں ایکس پلس وی کو جب پلس کیا تو ریزلٹ کے اندر سیو ہو جائے اب یہاں پہ ہم نے کی ورڈ کا استعمال کرنا ہے ریٹرن جس کے بارے میں ہم آرڈ پڑ چکے ہیں ریٹرن ہم نے کیا کرنا ہے ریزلٹ کو یہ ریزلٹ ہمارا انٹ ریزلٹ ہے جس کی اندر ہمارا ایکس پلس وائی کا آنسر ہے اور یہاں سے یہ ریٹرن ہو کر سام کی اندر یہاں پر آ جائے گا اب یہاں پہ آپ کو کریں فنکشن کے سیگنیچر کی بات کریں تو سیگنیچر کے اندر انٹ ایکس اور انٹ وائی یہ ہمارے پیرامیٹر کہلائیں گے اب ہم اس پروگرام کو رن کر دیکھتے ہیں کی 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 ہوتا ہوتا ہم سے انپوٹ کے لیے کہا گیا ہے انٹر ویلی اف نمبر ون ای نمبر ون میں انپوٹ کرتا ہوں سیکنڈ نمبر میں انپوٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں انٹر کرتا ہوں تو اس نے میسج دیا ہے سم ای فیفٹین تو ہمارا فنکشن بالکل ایک کام کر رہا ہے یعنی جیسے ہم نے ان ون اور ان ٹو کی اندر دو ویلی انٹر کی ہیں تو وہ یہاں سے آرگیومنٹس بن کے یہاں پہ آگئی یہاں پہ اس نے ایکس اور وائی کے اندر رسیب کیا اور ایکس پلس وائی کو کر کے ریزلٹ کے اندر سیب کیا اور ریٹرن کی مدد سے ہم نے اپنی اس ریزلٹ کو ریٹرن کیا جو کہ سم کی اندر آگیا ہم نے پرنٹ ایف کی مدد سے اس ہم کو کر دیا تو اس طرح سے ہمارا ایک فنکشن جو کہ آرگومنٹس کو لے رہا ہے اور ہمارے ایک آنسر کو ریٹرن بھی کر رہا ہے ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے اللہ حافظ